بیوی بار بار ماں پر الزام لگائے جا رہی تھی اور شہر اس کو بار بار اپنی حد میں رہنے کا کہہ رہا تھا لیکن بیوی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی بار بار زور زور سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نے انگوٹھی ٹیبل پر رکھی تھی اور تمہارے اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آیا انگوٹھی ہو نہ ہو ماں جی نے ہی اٹھائی ہے بعد جب شہر کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے بیوی کے گال پر ایک زوردار تماشا دے مارا ابھی تین مہینے پہلے ہی تو شادی ہوئی تھی بیوی سے تماشا برداشت نہ ہوا وہ گھر چھوڑ کر جانے لگی اور جاتے جاتے شہر سے ایک سوال پوچھا کہ تمہیں اپنی ماں پر اتنا یقین کیوں ہے تب شہر نے اسے جواب دیا اس جواب کو دروازے کے پیچھے کھڑی ماں نے سنا تو اس کا دل بھر آیا شہر نے بیوی کو بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا اس کے والد گزر گئے ماں محلے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر جو کما پاتی تھی اس سے ایک وقت کا کھانا آتا تھا ماں ایک پلیٹ میں مجھے روٹی رکھ دیتی تھی اور ایک خالی ٹوکری ڈھک کر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی میری روٹیاں اس ٹوکری میں ہیں بیٹا تو کھا لے میں بھی ہمیشہ آدھی روٹی کھا کر کہہ دیا کرتا تھا کہ ماں میرا پیٹ بھر گیا ہے مجھے اور نہیں کھانا ماں نے مجھے میری جھوٹی آدھی روٹی کھا کر پالا پوسا اور بڑا کیا آج میں دو روٹی کمانے کے قابل ہوا ہوں لیکن میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ ماں نے عمر کے اس حصے پر اپنی خواہشات کو مارا ہے وہ ماں آج عمر کے اس حصے پر پہنچ کر انگوٹی کی بھوکی کیسے ہو سکتی ہے یہ میں سوچ بھی رہی سکتا آپ تو تین مہینے سے میرے ساتھ ہو میں نے تو ماں کی تڑپ کو گزستہ پچیس سالوں سے دیکھا ہے یہ سن کر ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹا اس کی آدھی روٹی کا فرض چکا رہا ہے یا وہ بیٹے کی آدھی روٹی کا کرز دوستو میں ہمیشہ کہتا ہوں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی رشتہ اس دنیا میں آپ کے لئے عظیم نہیں ہو سکتا ماں باپ ہی اس دنیا میں سب سے خالص اور مخلص رشتہ ہیں اپنے ماں باپ کی